پاکستان خان کا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فانک رابطہ حملے کی مضمت کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے دوست ملکی امن اور عالمی معیشت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جائے گا حکومت کی پوری توجہ کشمیر قواز پر مرکوز ہے بازیر اعظم کا ستائیس ستمبر کو اقوائم متحدہ کی جینرل اساملی سے خطاب میں اہم اعلان قائم دیا کہتے ہیں موثر سفارتکاری کے باعث دنیا مظلوم کشمیروں کی آواز سننے لگی ہے عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال اور دورہ امریکہ پر مشاورت ہوگی اجلاس میں انیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا مریم نواز کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا پی ٹی آئی نے مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدر بنانے کے خلاف درخواست دائر کی تھی جالی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور بڑی پیشی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ آج نائب کے سامنے پیش ہوں گے اومنی گروپ کو عربوں کے فنڈز دینے نوری آباد پاور پلانٹ کی جالی بینک گارنٹی تھٹھا اور دادوی شگر ملز کی سستے دام و فروخت پر پوچھ گچ کا امکان اور کراچی کے سرکاری اسپتال سے نو مولود بچی اغواہ گمشدگی کی درخواست تھانا صدر میں درج والد کا کہنا ہے بچی گزشتہ روز شام چار بجے سے غائب ہے لیکن انتظامیاں کو کچھ پتا نہیں پولس کی سی سی ٹی وی کی مدد سے تحقیقات جاری ایک شخص کو حراست میں لیا گیا